ہیلو دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کیسے اپنی فوٹو کو ایڈیٹ کر سکتے ہیں فوٹو سکیپ کے طریقے نہ ہی ہم فوٹو شوپ استعمال کریں گے نہ ہی ہم پکس آرڈ استعمال کریں گے سوٹو فیئر کا نام ہے پکس فوٹو سکیپ جو ہم نے آج استعمال کرنا ہے تو یہ فوٹو سکیپ بہت ہی اچھا سوپیئر ہے یہ اسے کئی کام ہو جاتے ہیں جو بکس آرڈ اور فوٹو شوپ میں ہوتے ہیں اس سے زیادہ اتنے ہی کام اس میں بھی ہو جاتے ہیں یہ بہت سیمپل ہے اور بیٹ ٹونٹی ایم بھی کا ہے یہ سوپیئر تو آپ نے میری ویڈیو کا ان تک دیکھنا تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے گوگل پر جانا ہے یہاں پر آپ نے ٹائپ کرنا ہے www.photoscape.org تو یہ فوٹو سکیپ کی ویب سائٹ ہے آپ نے اس پر آئیڈن ہے اس کے پاس یہ فری ڈاؤنڈ لکھا ہے آپ نے ایدھر کلک کر دیں یہ پھر تین اپشنز آئے ہوئی ہیں دو اپشنز تو دونوں سائٹ میں سے کسی میں سے بھی آپ نے ڈاؤنڈ کرنا ہے تو کرنے ہے تو بیٹس ایم بھی کا تو سوفٹ اونک سے کر لیں یا پھر سین نیٹ سے کر لیں کلک کر دیں پھر ڈاؤنڈ لڈ نا اوپر کلک کریں ڈاؤنڈ لڈنگ سٹارٹ ہو جائے گی تو یہ ڈاؤنڈ لڈ ہو رہا ہے اب اس کو کٹ کر دیتا ہوں یہ صرف بیٹس ایم بھی کا ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈاؤنڈ لڈ ہو چکا اب اسے انسٹال کرتے ہیں یہ اگری پر کلک کر دیں انسٹال انسٹال ہونے میں بھی دیر نہیں لگے گی بس منٹ میں جلدی انسٹال ہو جائے گا اس کو رن کو چھوڑ رہے ہیں فنش کر دیں دیکھ سکتے ہیں آپ یہ انسٹال ہو چکا ہے یہ ہے سوفٹ ویئر فوٹو سکیپ اس کا ورڈین ہے 3.7 تو اب اسے اوپن کر کے بتاؤں گا کس طرح انسٹال اس طرح اسے یوز کرنا ہے شروع میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کافی ساری اوپشنز دائی ہوئی ہیں کہ آپ ایڈیٹر استعمال کرنا چاہتے ہیں ویور پیپر پرینٹ رینیم را کنوائٹر کلر پیکر سکرین کیپچر سپلیٹر سپلیٹر پرینٹ اینیمیٹڈ گیف کمپائن پیج بیچ ایڈیٹر یہ سکرین کیپچر ہے اس کے اندر آپ اپنی وینڈو سیون میں اگر آپ وینڈو سیون یوز کرتے ہیں یا وینڈو ایکس بھی تو اس کے اندر سکرین شوٹ لینے میں کام بھی آئے گا یہ بھی کام آسکتا ہے تو ویڈیو اور پیکچر ایڈیٹ کرنے کے لیے آپ نے ایڈیٹر پر کلک کر دیں اس کے پاس یہاں پر یہ کہ آپ جون سی تصویر آپ نے جہاں رکھی ہوئی اس کو سیلیٹ کرنے جیسے دیکسٹو پر ہے اور یہ دیکسٹو پر کلک کریں گے جو پیکچر دیکسٹو پر پڑی ہوگی وہ آپ کے پاس شو ہو جائے گی آپ نے اس پیکچر پر کلک کر دینا جو آپ نے ایڈیٹ کرنے ہوگی اس کے بعد آپ نے اوپر اس کا کچھ بھی نہیں ہے یہ اوپر سے تصویر شو ہوگی نیچے اس کی انہوں نے اوپشنز دی ہوئی ہیں ایڈیٹ کرنے کے لیے تو یہ کافی ساری ہیں پہلے میں ہوم سے شروع کرتا ہوں آٹو لیول پر آکر آپ کرنا چاہتے تو کر دیں لیکن یہ استعمال نہیں ہوتا یہ ریکھ سکتے ہیں یہ استعمال نہیں ہوتا یہ ادھر دیکھیں یہ میرر یہ یہاں سے کلک کریں گے تو آپ یہ پیکچر چینڈ ہو رہے گی یہ دیکھیں پہلا کام یہ ہو گیا اس کے بعد یہ اسے تصویر روٹیٹ ہوتی ہے یہ تو کام آپ کا آپ کو پتا ہے اس کے بعد اگر آپ نے بلیک اینڈ وائٹ پیچر چاہیے آپ کو تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلیک اینڈ وائٹ یہاں سے یہ کوئی ہو رہا ہے یہ دیکھیں آپ کافی سارے ہیں یہ دیکھیں میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں میں ایڈیٹ نہیں کر رہا اس کے بعد یہ آئے دیتا ہے ری سائز ری سائز میں آپ اس کا سائز چینج کر سکتے ہیں یہاں پر جو آپ نے اگر آپ اس پہ کلک کریں گے تو پھر یہ یہ کلک ہتم ہو جائے گا اور آپ نے جون سا آپ نے سائز ری سائز کرنا ہے وہ سائز لکھ دیں جیسے میں نے کرنا ہے 1280720 اس کی پھر آپ نے جتنے کرنے ہوتا نہیں کرنے ہوتا جتنے کرنے ہوتا نہیں کرنے تو یہ کر کے اوکے کر دیں گے یہ پھر اس کا سائز چینج ہو جائے گا آپ دے سکتے ہیں اس کے بعد یہ برائٹ کلر یہاں سے اس کی نورمل سائٹنگ سائز سچوریشن سے آپ اس کو یہ دیکھیں اس طرح کر سکتے ہیں اپنے احساب سے اور ہیو میں اس کا یہ کلر چینج کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کا تو یہ ہو گیا اس کے بعد کونٹراسٹ کا تو آپ کا پتہ ہے اس کا کونٹراسٹ چینج ہو گیا پکچر کا کونٹراسٹ اس کے بعد برائٹ برائٹ نیس سے اس کی زیادہ ہوگی یہ کام ہوگی تو یہ گاما برائٹ گاما برائٹ تو اس کا نتی ہے یہ ابھی کام کے نہیں ہے ایکسپوزر یہ تو آپ کو بتا دیا میں نے اس کے بعد یہ دارکن ہے آپ اپنے بک کو یہاں سے دارکن کر سکتے ہیں برائٹنس سے برائٹن سے برائٹ کر سکتے ہیں ڈیپ این سے آپ دیپ کر سکتے ہیں یہ ہو گیا اس کے بعد یہ سیکشن بورا ہو گیا فیلٹر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کافی ساری چیز ہیں فلم ایفیکٹ ٹکر وہ الگ سے بھی اس کے اپشن دی گئی ہے ویگنیٹنگ اس کو بھی چھوڑیں اس کے بھی اپشن آئی ہوگی ہے یہ ریجن آؤٹو فوکس اس کے اندر آپ یہ رکھیں گول سا دائرہ بنا بھا اس کو بلیک میں دکھاتا ہوں یہ رکھیں لیول زیادہ کریں گے تو اس کا اور سائز اس کا یہاں سے بڑا ہوگا فیتر آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح ہوگی اور یہ کافی ساری اپشن دا پینسل یہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کوئی بھی سیلیکٹ کر لیتا ہوں دیکھیں کافی ساری اپشن دا چھار پن کر سکتے ہیں بلر کر سکتے ہیں لیول زیادہ کر کے یہ دیکھیں اب دیکھیں یہ ہو گیا اس کے بعد فلم ایفیکٹ پر یہ کافی سارے فیلٹرز دیا میں انہوں نے لو پر اگر آپ کرنا جاتے ہیں تو لو بھی کر سکتے ہیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے بعد میڈل پر بھی ایفیکٹس وہ ہی ہوں گے بس اس کا یہ انہوں نے دیا ہوا ہے لو میڈل اینڈ ہائی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ کافی سارے ایفیکٹس ہیں میں ان میں سے کوئی ایک سیلیکٹ کر لیتا ہوں یہ دیکھیں اس سے یہاں سے گری سائے گری سکیل بھی کر سکتے ہیں میں یہاں سے سارے گری ہو جائیں گے تو اس کو میں ڈیسلیکٹ اس کو سیلیکٹ نہیں کر رہا تو میں یہ کافی سارے انہوں نے فیلٹرز دیا میں ہیں تو میں اس سے کو ہی کلک کر رہا ہوں ایک سیمپل پکے طور پر تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہ شارپن دیا ہوا ہے شارپن آپ یہ ریڈیس اور اماؤنٹ اس کے اپنے اس سے آپ سے رکھ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ ڈیفولٹ پر بھی کافی سارے انہوں نے پرسنٹ پرسنٹ دیوں یہ ٹھرٹین پرسنٹ پر اتنا ہوگا ٹین پر اتنا ہوگا سیون پر اتنا ہوگا سکس پر اتنا کافی سارے دیوں یہ تو آپ اس اپنی حساب سے بھی کر سکتے ہیں میں کینسل کر رہا ہوں اس کے بعد آٹو لیول کو چھوڑیں بلوم سے آپ اپنی پکٹر کو اگر آپ نے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں تین موڈ دیویں انہوں نے برائٹ ڈیپ نورمل نورمل ہی استعمال کریں وہ ہی صحیح رہے گا تو اس کے اندر بھی لو لو میڈل ہائی ڈیو یا آپشنز تو آپ نے میڈل پر کلک کریں اس کے بعد یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ یہ اس کا بلر زیادہ ہوا ہے اس کو کام کر سکتے ہیں لیول کو کام کر سکتے ہیں جو بھی چیز بڑھانے اس سے بڑھا سکتے ہیں اگر آپ نے صرف بلر کرنا اپنے موڈ فیس کو تو پھر آپ یہ دیکھ اس طرح بھی کر سکتے ہیں بلیک لائٹ میں یہ کام کی نیاں ہوا سکتے ہیں یہ اس طرح کام ہوتی ہے دیکھ سکتے ہیں جتنا کلک کرنے کو ترہی چینج ہوتا جائے گا یہ کام تو نہیں ہوتی بس اس طرح ایسے ہے تو یہ ہوم مینیو سارا ہو گیا اپجیکٹ پر آپ یہ ایمیج اس کو پر لگا سکتے ہیں ایمیج پر کلک کر کے پھر فوٹو پر کلک کر کے آپ کوئی بھی اپنی پکٹر سیلیکٹ کر سکتے ہیں جسا کر کے اوپن کر لیں اسے اوپن کر کے جہاں اپنے لگانیوں سے وہاں لگا رہے ہیں جہاں اپنے لگانی ہے اس سے پکٹر کو وہاں لگا کے جو آپ اپنے کام کرنا ہو کر لیں جیسے یہ میں نے پکٹر لگا دیا ہے اس کے بعد اگر آپ نے اس کو بڑا کرنا ہے تو آپ اسے بڑا یہاں سے کر سکتے ہیں تو ٹیٹ کرنا ہے تو آپ اس کو ٹیٹ کر سکتے ہیں اس کو میں کلوز کر رہا ہوں اس کے بعد یہ آجاتا ہے آئیکنس آئیکنس پر کافی سارے ایموڈیز بنی ہوئی ہیں کافی ساری ہیں فیس ہائٹ میک اپ آفیس پینسل سٹیپ فیکٹ فیکٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کافی سارے اس کو آپ بڑا کر گئے اب اس کو یہاں لگا سکتے ہیں اس طرح کر گئے پھر اس کے بعد اس کو میں کلوز کر رہا ہوں اس کے اور بھی ہیں کافی سارے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سٹار یہ کافی سارے اس کے بعد سائن پر سائن پر یہ جائے اس کو روکنے کے لیے آئی لاب کے لیے رن کون کونسی ہے اور نمبر میں یہ کافی سارے ہیں نمبر سے یہ لسٹ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تو جو آپ کے کام کیا وہ ان میں سے کوئی سلیکٹ کر کے آپ لگا لیں میں کینسل کر رہا ہوں اس کے بعد یہ سپیچ بیلون اسے یہ کافی سارے ہیں یہ میں سے جو آپ نے سلیکٹ کرنا وہ سلیکٹ کر کے پھر جو آپ نے یہاں ٹائپ کرنا درمیان میں وہ سیٹ آپ ٹائپ کر سکتے ہیں جیسے میں لکھ رہا ہوں احمد بوٹا ٹیک یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اسے آپ چینج کر سکتے ہیں اس کا کلر چینج کر سکتے ہیں موڑ کلرز پہ کافی سارے جو آپ نے کلر تھا یہ وہ سلیکٹ کر کے آپ اسے اوکے کر دیں پھر یہ دیکھیں آپ امیٹ کافی ساری آپ کوئی بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پر اس کا فونٹ بھی چینج کر سکتے ہیں آپ یہاں سے اس کو لگا سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں آپ اس کو یہاں لگا دیں اس کے بعد یہ آگئے ٹیکسٹ ٹیکسٹ پر آپ کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں وہ کوئی بھی ٹائپ کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں میں یہاں اپنے نام ٹیک کر رہا ہوں ٹائپ کر رہا ہوں احمد جو ٹیوب چینل ہے احمد بھوٹا ٹیک تو اس طرح اگر آپ سے کوئی مسٹیک ہوئی تھی ہے تو اسے یہاں سے بہہ کر لیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ نام لکھا گیا ہے یہاں سے آپ اس کا فونٹ جو سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں وہ سلیکٹ کر لیں اس کا نظر ہر قسم کا فونٹ ہے ایک فونٹ ہے یہ دیکھیں گرانٹ آٹو والا بھی اس کے اندر فونٹ ہے پڑا پرائیس ڈاؤن ایسر تو اس کے اندر کلرز بھی کافی سارے ہیں کلرز بھی آپ چینج کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کا سائز بھی آپ چینج کر سکتے ہیں ورٹیکل میں ہوریزنٹل میں ایسے تو آپ اسے کلک کر سکتے ہیں تو پھر یہ زیادہ سا یوں کلیر نہیں ہوتا اگر آپ اسے کلک کریں گے تو کلیر نظر آئے گا اس کے بعد یہ موٹا کیا ہوا اسے آپ پتلا کر سکتے ہیں اس کو ٹیڑا کر سکتے اس کے بعد اس کے نیچے لائن لگا سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ اس کے بعد یہ اوپیس کیٹی ہے اسے آپ جتنا آپ دکھانے چاہتے ہیں اتنا آپ دکھانے دیکھیں یہ دیکھیں یہ جتنا آپ کرنا چاہتے ہیں اتنا اسے کر لیں تو اس کے بعد یہ آؤٹلائن آؤٹلائن پر کلک کریں گے تو یہ اپلائے ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے جو جس جیسے ہو جس کلر سے آؤٹلائن کرنے ہو اسے چیز آؤٹلائن کر لیں بلیک وائٹ جو بھی کلر اس کے بعد اس کی ٹھیکنس دیکھنے یہ جتنا اس کی ٹھیکنس کرنیا جتنے کرنیا اتنی ہوگی جتنے کرنیا اب اتنی ہوگی بے شک نائنٹی ہو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تری نائنٹی بھی ہوگیا اس کے بعد یہ میں فور کر رہا ہوں فور سہی رہے گی اس کا کلر جو سلاک کرنا وہ چوز کر لیں شیڈو اس کے بعد شیڈو بھی آپ اس کے اندر جو بھی آپ نے اس کا سائز یہ سائز بھی ٹین کر لیں اس کو بھی یہاں سے جو کرنے آپ نے کر لیں اوپر نیچے کے لیے یہاں اگر مائنس کریں گے تو یہ اوپر کی طرف جائے گا اور اس کو پلیس میں کریں گے نیچے کی طرف آئے گا اور بیگٹ اس کی بھی یہ دیکھیں اس سے ہی زیادہ آپ سمجھ رہے ہوں گے یہ دیکھیں تو اس طرح آپ اس کو 3D میں 3D میں 3D میں 3D ایمیج میں کنورٹ کر سکتے ہیں اس کا کلر جو تو یہ سیشن بھی کمپلیٹ ہو گیا اس کے بعد یہ ہے ریچ ایڈٹ تو اس کے اندر یہ کام کے تو نہیں ہے اس کے اندر ہر جونسا فونٹ ہوتا ہے اس کا الگ کلر آپ لگا سکتے ہیں جیسے اب اس کو میں انٹر میں اے لکھنا تو اے کا کلر الگ ہوگا اسی طرح اس کے آگے جو بھی لکھنا اس کا کلر الگ کر سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کے بعد اسے اوکی کر کے اسے جتنا بڑا کرنا چاہتے ہیں اس طرح بڑا کر لیں جہاں پر لگانا چاہتے ہیں اس طرح وہاں لگا دیں دیکھیں یہاں لگا دیا میں نے جتنا یوس میں نہیں آتا بس یہ ٹیکسٹی یوس میں آتا ہے اس کو جہاں آپ نے کرنا ہے وہاں کر لیں اس کے بعد یہ سیمبل آگے سیمبلز میں کافی سارے سیمبلز ہیں یہ دیکھیں چاند تارہ وڈر بمپ ہے یہ ہڈنیاں ڈھانچے سمائل یہ جو فلوپی ڈسک کا ہے لوگ فلوپی ڈسک کا لوگ ہویا ہے یہاں سے آپ کلر بھی اس کا چینج کر سکتے ہیں پلیک اسے کوئی بھی آپ نے استعمال ملانیوں سے کلی کر دیں جوس کر کے آپ اسے جہاں اپنے لگانیوں سے لگا لیں میں ابھی پکچر کو ایڈٹ نہیں کر رہا میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہ یہ کیسے استعمال ہوتا ہے وہ بتا رہا ہوں تو یہاں پر یہ کافی ساری ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہ آؤٹلائن کے لیے آگیا ہے جو آپ ڈلائن بنانی ہے یوں آپ کسی کو انڈرلائن کرنا چاہتے ہیں جو بھی کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں اس سے اور اور آپ کو یہ بھی یہاں پر بھی چیزیں یوں ہی ہیں انڈو ریڈو انڈو آل سیف مینیو تو آپ اس سے کیا کر سکتے ہیں کہ اگر آپ نے گلتے سے کوئی یہاں سے یوں کہ آپ نے گلتے سے لکھئے بنا دیا کچھ بھی کر لیا انڈو پر کلک کریں گے بیک ہو جائے گا پھر یہ مٹ دے گا انڈو آل پر کلک کریں گے تو شروع میں جیسے آپ پر پیٹر تھی بیسے آ جائے گی اگر آپ ریڈو پر کلک کرتے رہیں گے تو پھر اس کے باہر جیسے ہم نے آگے کام کیا تھا وہ بیسے آ جائے گا تو یہ دیکھیں یہاں سے اب انڈو کر لیں اور یہ کام دو ہو گیا اس کے بعد یہ لائن والا آپ لائن اس سے لگا سکتے ہیں اور یہاں سے ایرو والا بھی سلائٹ کر سکتے ہیں اگر آپ اسے سلائٹ کریں گے تو یہ اس طرح لائن آئے گی کلر آپ اس کا چینج کر سکتے ہیں کلر یہاں سے یہ سلائٹ کر سکتے ہیں اور اس کو آؤٹلائن کرنے کے لئے جو کلر چاہیے وہ دیکھیں آؤٹلائن کا کلر بھی یہاں سے ہمیں چوز کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ سکیئر کے لئے بھی آئے سکیئر یہاں سے چوز کر لیں یا کوئی بھی کلر سے اس کا آؤٹلائن کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں اس کے بعد یہ یولا بھی آئے اس کے اندر یہ سکیئر سکیئر نہیں سرکل یہ راؤن کے لئے ہے یہ بھی ایک شیپ ہے یہ سٹار اس کے جتنے پوائنٹ کرنا چاہتے ہوتے نہیں ہوتے ہیں ٹین پوائنٹ سٹار کی ہوتے ہیں یہ سٹار یہاں سے پانجے گا یہ اس طرح جہاں بنانا جو آپ نے کرنا وہ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ آپ نے اس کو یہاں سے اس کو دیکھ سکتے ہیں آپ کلر پکر اسے کلک کریں گے تو آپ کو جو کلر آپ کو چاہیے آپ اس کے اوپر کلک کریں یہ سکین کلر آگیا اس کے بعد آپ اسے جو آپ نے یہاں سے شیپ سلیکٹ کرنیا اسے شیپ کو سلیکٹ کر کے اسے آپ یوں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اگلے یہ سیشن بھی کمپلیٹ ہوگیا ابجیکٹ والا آپ کروپ والا آگے کروپ میں آپ یہاں سے جو بھی سیش سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں جتنا آپ نے اسے کروپ کرنا اتنا آپ اسے کروپ بھی کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے اتنا کروپ کرنا تو اسے جتنا کروپ کرنا اتنا کروپ کر کے پھر اسے کروپ پہ کلک کر لیں گے کروپ ہو جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد اسے کروپ راؤنڈ امیج اس کو یوں کریں گے تو یہ راؤنڈ میں آگے گی پکچر اس کو انڈو بھی کر سکتے ہیں تو اس کے بعد ٹولز میں آجیں ٹولز میں کافی سارے مین اوبجیکٹ ہیں جیسے بلڈ شارپ انڈ ڈیپ ڈیپ انڈ اور گلٹ جو بھی آئے میں آپ کو شروع سے بنا رہن شروع کروں گا یہاں پر ڈیڈ آئی کریکشن یہ اتنا کام نہیں آتا ہے اس کو چھوڑ دیں مول جنور اس یہ ہے کہ اگر آپ کا کہیں تیل ہے یا پھر آپ کی کوئی چیز جو آپ مٹانا چاہتے ہیں جیسے داڑی ہے اس کا بکلی کروں گا تو یہ اس کا سکین کلر ہو جگا یہ جب اگر آپ کا کہیں پڑ بھی تیل ہے آپ اسے مٹانا چاہتے ہیں جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایک تیل ہے پڑا آپ اسے ہٹانے چاہتے ہیں تو یوں اسے کر دیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ مٹ چکا ہے اب یہ نظر نہیں آرہا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تیل تھا وہ تو آپ یہاں سے بھی اس کو کر سکتے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے آپ نے جو پکچر جتنی آپ کو چاہیے تو نہیں آپ کر سکتے ہیں اور اس کو یہاں سے زوم کم بھی کر سکتے ہیں زوم آؤٹ کر سکتے ہیں یہاں سے زومین کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ موسائک ہے اس کے یہ آپ یہاں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں جتنا آپ نے کرنا اس کو یہاں کر لیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہی اپشن کھلاو ہے ایک انیٹ یہ اس پہ کلک کر کے جو آپ کو چاہیے وہ آپ کلک کر لیں اس کے بعد یہ دیکھیں آپ نے جس کو بلر کرنا آپ اس کو بلر کر لیں جس کو بلر کرنا اس کو نہ کریں یہ کام بھی کر یہ ٹاسک بھی آپ اس پہ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ پینٹ برش ہے پینٹ برش سے آپ کوئی بھی پینٹ سلیکٹ کر کے اور یہاں سے آپ اس کے سائز کو بڑا کر سکتے ہیں جیسے آپ جائے سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ اس اس طرح بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد کلون سٹیمپ یہ بھی اتنے کام نہیں آتی ہے یہ جو کلر جہاں پر آپ نے پہل سلیکٹ کیا اس کو پھر جس میں کرنا چاہتے ہیں ہوتنا کر دیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں سارے ٹاسک اس کے اندر ہوتے ہیں تو یہ ہو گیا اس کے بعد یہ افیکٹ برش یہ مین کام ہے سارے کام ہی اس پر ہوتے ہیں یہاں پر جو آپ نے گریس گریسکیل اس سے یہ ہے کہ آپ بلیک کو دیکھا یہ دیکھیں جتنا آپ نے اس بیک اراؤن کو یا پر کسی اپنے آپ کو بلیک کرنا آپ اسے بلیک کر لیں جو آپ نے اسے کام کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر سی پیا یہ پراؤن کلر میں چینج ہو جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد ڈیورس بلیک اینڈ وائٹ یہاں سے بلیک اینڈ وائٹ ہو جائے گا یہ دیکھ سکتے ہیں جو ان سے پرانی پرانی زمانے کی تصویروں میں دون سی وہ آتی تھی پتہ نہیں مجھے یہ نام یاد نہیں آرہا وہ تصویریں اس کی اسی طرح کی ہوتی تھی تو آپ اسے یہ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ آپ کو بتا ہے اس کا یہ ابھی بتا ہے تو میں نے گیٹر کا ابھی بتا ہے تو آپ کو اسے کلک کریں گے تو آپ یہ اس طرح کا ہو جائے گا بیک گراؤن پر جا اپنے کرنا اسے کر لیں اس کے بعد یہ کرسٹلائز کرسٹلائز پر آپ اسے یوں کر سکتے ہیں بلر لو بلر بلر ہائی اسے جتنا آپ نے بلر کرنا اتنا آپ کر سکتے ہیں جیسے سلمان خان کو بلر کرنا یہ دیکھیں آپ نے جو چیز کو بلر کرسکتے ہیں اس کے بعد برائٹرین آپ نے فےس برائٹ کرنا ہے تو آپ فےس برائٹ کر سکتے ہیں جو بھی چیز برائٹ کر سکتے ہیں وہ آپ برائٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ آپ دیپ آئیٹ دیپ میں بھی جو آپ نے اس کو دیپ میں کونٹراس یا دیپ ایک ہی باہر آئی ہے اس طرح کا آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد ڈارکنگ میں آپ اسے کالا کر سکتے ہیں ہندیرہ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ سمارٹ بلر میں اگر آپ کی سکن پر اس طرح کیا ہے آپ اسے یوں سکن کو کلیر کر سکتے ہیں جس طرح میں ابھی کر رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ اسے یہاں سے برائٹن ہائی ڈیپ این ہائی ڈارک این ہائی سمارٹ بلر ہائی جو آپ نے ابھی کیا اس کو آپ اور تیز بھی کر سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے کتنے کام اسے میں کر لیا ہے جو ہم فوٹی شوپ میں یا پکسار میں کر سکتے ہیں وہ بھی بہت مجھے لوگوں سے ٹائم بھی بہت لگتا ہے اسے ہم نے بہت کام ٹائم میں دیکھیں آپ کس طرح کر لیا ہے تو اگر آپ دوستو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور نیچے کومنٹ میں بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو کا کیسے لگی کہ اچھے لگی تو نائس گوڈ ایسے کومنٹ آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد سب سے مہن کام آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ بیل والے آئیکن کو بھی دبا دیں بیل والے آئیکن سے یہ ہوگا کہ آپ کو جو بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا وہ ویڈیو آپ کو سب سے پہلے آپ کے پاس موجود ہوگی ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں موسیقی